رو کرتے ہیں پرگتی مارکہ جہاں ایسی خبریں ہیں جو کہ دیش کی ترقی پرگتی اور لوگوں کی قابل یہ دکھاتی ہے کرناٹک کے ہبلی میں ایک ہائی سکول کی چھاترہ نے ایک ایسا چشمہ بنایا ہے جو آپ کو انچاہی نیند سے چھٹکارہ دلائے گا مطلب اگر ڈرائیونگ کرتے ہوئے یا پھر پڑھائی کرتے ہوئے آپ کو نیند آ رہی ہے تو آپ اس چشمے کو پہن کر اپنی نیند بھگا سکتے ہیں حالکہ ہبلی کی رابیہ فاروقی کا مقصد اس چشمے کے ذریعے سڑک درگٹناؤں پر لگام لگانے کا ہے پرتیوگیتہ پھریکشہ کے تیاری کر رہے ہیں تو دیر رات تک جات کر پڑھنے میں آپ کی مدد کرے گا پلک جھپکی تو شور مچا کر آپ کی نیند اوڑا دے گا راج کو پہرداری کرنے والے سرکشہ کرمیوں کے لیے بھی فائدے مند ہے مطلب نیند سے بچنا ہو تو یہ چشمہ پہن لیچے آنکھوں میں آدھی نیند بھاگ جائے گی اس کراماتی چشمے کو بنایا ہے کرناچہ کے ہبلی میں رہنے والی رابیہ فاروقی نوی ککشہ میں پڑھنے والی رابیہ کے بالمن پر نیند میں گاڑی چلانے کی وجہ سے ہوئی ایک سڑک درگھٹنا نے ایسی چھاپ چھوڑی کہ اس نے اس کا سمادھان ڈھوڑنے کی ٹھان لی اور اب اسے اس میں خامیابی بھی مل گئی ہے اس خاص چشمے میں ایک ریچارجیبل بیٹری اور بزر کے علاوہ ایک سنسر لگا ہے جو جھپکی لیتے ہی بزر کو کمانڈ دیتا ہے موسیقی رابیہ اپنے سسمارٹ چشمے کو دلی کے انسپائر آوارٹس میں بھی پردرشت کر چکی ہیں جہاں انہیں ریشتری استر کے سربشریشت موڈل پر اسکار سے سمبانیت بھی کیا گیا موسیقی بھلے ہی اس چشمے کو تڑک در گھٹناوں کو روکنے کے مقصد سے بنایا گیا ہو لیکن یہ چھاتروں سے لے کر ووچمن تک سب کے لیے کارگر سابط ہو سکتا ہے لہٰذا دیش کے بعد اب اس سمارٹ چشمے کو انتراشتی اسطر کے وکیان پردرشن میں پردرشت کرنے کی تیاری ہے کناجے کے حبلی سے سگیراج کے ساتھ بیرہ رپورٹ گود نیوز ٹوڈ